بیڑ کے کنٹینمنٹ زون کے رہنے والوں کے لئے اہم پیغام کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ کرونا سے لڑنا ہے لڑنا کیسے ہیں؟ ہمت سے، طاقت سے اور قوت سے اور جو گھبرا جاتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور جو ڈرتا ہے وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے اس لئے جو کنٹینمنٹ زون کی رہائشی ہے ان سے گزارش ہے کہ اپنے گھر سے ایک فرد کا ٹیسٹ کرا لے اور یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں دوسرے شہروں میں لوگ خود اپنی طرف سے جا کر ٹیسٹ کروا رہے ہیں اور اپنی روٹنگ کی لائف گزار رہے ہیں لہذا ہم بھی اپنے ایک گھر سے ایک فرد اور اگر بڑی فیملی ہے تو دو فرد ملیا کالج اس کا سینٹر بنایا گیا ہے اور وہاں پر سرکاری دواخانے کا عملہ اور ڈپارٹمنٹ وہاں موجود ہے وہاں پر جا کر اپنا ٹیسٹ کروا لے ٹیسٹ کرانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے گھبرانی کی کوئی بات نہیں ہے یہ ہمت کا کام ہے اپنی جانچ کرا دینا اپنی تشخیص کرا دینا یہ کوئی عید کی بات نہیں کوئی بری بات نہیں ہے یہ بلکل ایک ہمت کا کام ہے کہ آدمی اپنا ٹیسٹ کروا لے اور پھر اپنی زندگی کو سکون سے گزار دے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کنٹینمنٹ زون بنا ہوا ہے اور ہمارے پورے راستے بلوک اور بند کر دئیے گئے ہیں اگر ہم چاہتے کہ روٹنگ کی لائف ہم گزارے روزانہ پورسکون زندگی گزارے اپنے کاروبار شروع کرے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ جل از جل ہم اپنا ٹیسٹ کروا لے ابھی کلیکٹر صاحب کا ایک گھنٹہ پہلے فون آیا اور انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھا دیجئے کہ ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں فوراں سے وہ اپنے ٹیسٹ کروا دے اور دو تین دن میں اگر یہ ٹیسٹ مکمل ہو جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر سب لوگ نگیٹو نکلتے ہیں تو انشاءاللہ اس علاقے کے لوگ اپنی روٹنگ کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم اس طرح کا پرشاشن کا اور حکومت کا ساتھ دیں گے تو یہ ہمارے لئے بھی بہتر ہے ہمارے شہر کے لئے بھی بہتر ہے اور ہمارے ملک کے لئے بھی بہتر ہے لہذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میرے پیغام کو اہمیت کے ساتھ سنے اور دوسروں کو سنائے بھی اور اس پر عمل کرنی کی کوشش کرے جزاک اللہ